ہائی گائز گوڈ مارنگ مائی نمیز وکرم جیت ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سو گائز آج میں اپنی گاری کا الوئے ٹھیک کروانے والا ہوں لاسٹ ٹیم بھی میں گاری کا جو الوئے ہے اس کو ٹھیک کروانے گئے تھا تو اس ٹائم کچھ چارجز بھی جاتا تھے کچھ آدمی نے بولا کہ گاری کا جو الوئے ہے اس کو ایک یا دو دن کے لیے رکھنا پڑے گا وہ ڈلی بھیجے گا ڈلی سے ٹھیک ہو کر آئے گا تو وہ کافی ٹائم کنزیوبنگ تھا تو اس طرح سے وہ میں نے اپنا جو گاری کا الوئے ہے وہ ٹھیک نہیں کروایا تو آج میں سیکٹر تیرہ میں جانے والا ہوں وہاں پر ایک شوپ کا مجھے پتہ لگا ہے وہاں سے شاید میرا الوئے ٹھیک ہو جائے گا اور پہلے میں آپ کو جو گاری کا الوئے ہے اس کی ایک وقت کنڈیشن دکھا دوں کہ گاری کا الوئے رپیر ہونے سے پہلے کس طرح کا ہے اور بعد میں بھی آپ کو میں دکھاؤں گا جب گاری کا الوئے رپیر ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ابھی الوئے ٹھیک ہونے کے بعد کس طرح کا ہے تو چلیئے آپ کو ایک بار میں الوئے کی لک دکھا دیتا ہوں سو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو گاری کا جو الوئے ہے کچھ اس طرح کا ڈینٹ ہے تو یہاں سے ہوا بھی نکل رہی ہے فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا نکل چکی ہے پوری طرح وہ پوری ہوا صرف اسی ڈینٹ کی وجہ سے نکلی ہے تو اس کو مجھے رپیر کروانا ہے موسیقی 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 ٹھیک ہوگا اور یہاں پر بھائی گاری کا جو الوئی ہے وہ نکال رہا ہے کیونکہ گاری کا الوئی نکالنے کے بعد ہی گاری کا جو ڈینٹ ہے جو الوئی کا ڈینٹ ہے وہ نکلے گا تو یہ شوپ کا کچھ اندر کا بیو ہے کافین کے بس الوئی بل پر ہیں جو انہوں نے ریپیئر کیے ہیں یا پھر ریپیئر ہونے کے لئے آیا ہے یہ شوپ سیکٹر بارہ میں پڑتی ہے اور یہ ہے میری گاری کا الوئی جس پر ڈینٹ مجھے نکلوانا ہے اور بھائی نے مجھے پہلے ہی بول دیا کی ڈینٹ کو نکالتے ہوئے ہلکا سا کریک آ سکتا ہے اور الوئی کا جو کلر ہے وہ بھی نکل سکتا ہے تو اگر آپ الوئی تھیر کروانے کے لئے جاؤ الوئی ریپیئر کروانے کے لئے جاؤ پہلے امنٹلی تھیر ہو کے جاؤ کی باری کے جو الوئی میں ڈینٹ ہے اس کو نکلوانے سے آپ کا الوئی ہلکا سا کریک آ سکتا ہے پہلار یہ ویڈنگ گیس کے اس کو گرم کر کے گرم کر کے ہیممر کا ڈینٹ کو نکالنے والے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو الوئی اپنی شیپ نے آنا شروع ہو گیا ہے دوبارہ سے اس کو گرم کرنا پڑے گا کیونکہ اوپر شیپ نے نہیں ہے اور توپر شیپ میں لانے کے لئے اس کو دوبارہ سے گرم کر کے دوبارہ ہممر کا یوز کیا جائے گا تو گائز ابھی الوئی سے ڈینٹ نکل گیا ہے تو گرینڈر کو وہ ریگمار کو یوز کر کے الوئی کو تھوڑا سمودھ کیا جا رہا ہے کیونکہ جب آپ گیس ویلڈنگ کا یوز کرتے ہو تو تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے ابھی سمودھننگ پروسیس چل رہی ہے سو گائز الوئی کو ریپیئر کرنے کی پروسیس میں کلر تھوڑا سا اتر گیا تھا تو فیلحال وہی کلر کیا جا رہا ہے سو گائز یہاں پہ الوئی ہو گیا ریپیئر الوئی پہ کلر بھی ہو گیا ہے اور فائنل ٹچنگ دی جا رہی ہے کیونکہ جو کلر ادھر ادھر تھوڑا سا فاظتو لگ گیا تھا تو اس کلر کو سافیہ جا رہا ہے اور فائنل ٹچنگ دی جا رہی ہے اس کے بعد میرا کلر میرا جو الوئی ہے وہ بالکل فائنل ہو جائے گا اور گاری میں فٹ کرنے کے لئے پیزار ہو جائے گا سو گائز الوئی کی کچھ لک اس طرح کی ہیں الوئی ریپیئر ہونے کے بعد کچھ اس طرح کا دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگ پائے گا کہ کبھی اس پر ڈینٹ تھا یا نہیں موسیقی موسیقی موسیقی